ناظرین جب سے ایٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے پندرہ رکنی سکاڑ کا اعلان ہوا تب سے ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے کہ کیا محمد آمیر اب انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کرنے والے ہیں یا نہیں کیا اب محمد آمیر اپنا ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لیں گے یا نہیں کیونکہ محمد آمیر نے پرانی منیجمنٹ جس میں مصبع علاق وقار یونس جامل تھے اس سے تنگ آ کر پاکستان کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا تھا اب پرانی منیجمنٹ جا چکی ہے اور نئی منیجمنٹ آ چکی ہے تو اس حساب سے اب محمد آمیر کو دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آ جانا چاہیے اگر یہ سب سوالات آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آئیں تو ان سب کے جواب آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں کیونکہ محمد آمیر نیٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں واپسی کے حوالے سے خود ہی بتا دیا سب سے پہلے آپ لوگ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے اس کلپ میں دیکھا کہ محمد آمیر کے رہا ہے کہ اگر نئی منیجمنٹ آئی گی تو میں سوچوں گا کہ دوبارہ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کرنے والا ہوں یا نہیں تو آج اسی حوالے سے محمد آمیر نے اپنے فینس کو بتا دیا جتنے بھی کنفیوزن تھے اب محمد آمیر نے ختم کر دیا کہ اب محمد آمیر کا انٹرنیشنل کریئر کیا ہوگا ناظرین محمد آمیر نے اپنے فینس کو بتا دیا کہ اب میں انٹرنیشنل کرکٹ میں کبھی بھی واپسی نہیں کرنے والا جیہاں دوستو آپ لوگ بلکل ہی صحیح سن رہے ہیں اب آپ محمد آمیر کو کبھی بھی گرین شٹ میں کھلتا ہوا نہیں دیکھنے والے کیونکہ محمد آمیر نے مکمل طور پر انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہہ کر لیگز کو ہی ترجیح دیا ہے